نمی جماعت کے عزیز طلبات السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبات چونکہ ہم حصے گزلیات کو پڑھ رہے ہیں حصے گزلیات میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عابد مناوری کے بارے میں ہیں آج ہم عابد مناوری کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں عابد مناوری صاحب جو ہے یہ اردو کے ایک مایاناز شورا میں شمار ہوتے ہیں ان کا شمار جو ہے اردو کے بلن پایا شورا حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی جو شائری کا میدان ہے وہ بہت ہی ان کی وسیح ہے خاصہ وسیح ہے انسانی تجربات کا شاید ہی کوئی پہلو ایسا ہو جسے ان کے ہاں دیکھا جا سکے ان کی شائری کی جو اہم خصوصیات رہی ہے وہ سادگی اور بے سختگی ہے انہوں نے اپنی شائری کو یعنی کی نازک جذبات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے جہاں تک ان کی پیدائش کا سوال رہا تو ان کا جو نام تھا وہ گوری نندن بالی گوری نندن بالی ان کا نام تھا تخلوس جو ہے وہ عابد کے نام سے ہی یہ مشہور ہو گئے یہ ستائیس میں انیس سو سنتیس کو جمعہ میں پیدا ہوئے ان کے جو ظلہ ان کے ان کے گاؤں کا نام جو تھا وہ اخنور میں ان کی اخنور میں ان کا جو گاؤں ہے مناور وہ ان کا وطن رہا ہے انیس سو چھپن میں میٹرک پاس کرنے کے بعد تعلیم جاری رکھنے کی گرس سے انہوں نے کالیج میں داخلہ لیا لیکن یہ تعلیم مکمل نہ کر سکے اور اس کے بعد انیس سو باون میں حکومت نے محکمہ پنچایت میں انہیں ملازمت عطا کی اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے انیس سو انیس سو ترہ سٹھ سے لے کے انیس سو چوہ سٹھ کچھ اس کے آس پاس انہوں نے بحثتی ایکاؤنٹنٹس سرویس سے یہ واپستہ ہو گئے جس کی تحت حکومت میں بطوری ایکاؤنٹنٹس آفیسر یہ تائنات ہوئے چونکہ جہاں تک شائری کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی شائری کا جو آگاز ہے وہ کالیج کے دنوں میں ہی کی انہوں نے کالیج کے آخری دنوں میں ان کی شائری کا آگاز ہوا اور پہلی گزل جو رہی ہے ان کی ان کی پہلی گزل جو ہے وہ انیس سو اکاس سٹھ میں چھپی انہوں نے سب سے پہلے ان کا جو پہلا گزلوں کا مجموعہ رہا ہے وہ بہاری گزل کے عنوان سے چھپا جو انہوں نے انہوں نے اکاس سٹھ کو منظر عام پر آیا اس پر انہیں ریاستی کلچر ایکاؤنٹس کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا عزاز ملا دوسرا جو مجموعہ ان کا رہا ہے وہ شمیم گل کے نام سے ہیں جو انیس سو ستائیس میں زیوری تباعت سے آراستہ ہوا اس پر بھی انہیں دوسرا انام جو ہے وہ بھی ریاستی کلچر ایکاؤنٹس کی طرف سے انہیں انام ملا گزلوں کا جو تیسرا مجموعہ ہے ان کے وہ برجستہ کے نام سے انیس سو انیس سو چراسی میں سامنے آیا ان کی گزلوں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ دیناگری رسم الخط میں رمجم کے نام سے بھی شایع ہوا اس کے علاوہ انہوں نے اے جنتی کشمیر کے نام سے انیس سو چھہ سٹھ میں انہوں نے کشمیر سے متعلق نظموں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ بھی ترطیب دیا عابد منوری کی گزلیں جو ہے وہ متنو مزامین کے حامل ہے ان کی شایری کا افق جو ہے وہ خاصا وسی ہے انسانی تجربات کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ایسا ہو جسے ان کے ہاں نہ دیکھا جا سکے ان کے اسلوب کی اہم خصوصیت جو ہے وہ سادگی اور بیساختگی ہے انہوں نے نازم جذبات کو نہایت خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کیا چھوٹی چھوٹی جو بہرے ہیں چھوٹی چھوٹی بہروں میں کہی گئی ان کی گزلیں جو ہے وہ خاصی سا رہا گئی ہے گزلوں کی نئی روایت سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور فکر کی گہرائی جو ہے وہ پیدا کی عابد منوری صاحب نے اردو شورا کی رحم میں یعنی کی اپنا جو ایک مقام ہے نہایتی اہم مقام وہ حاصل کر چکے ہیں ان کی گزلیں جو ہے ان کو عوام نے سراہا ان کو عوام نے پسند کیا اور جو ہی ان کی شاہری کا کوئی بھی مجموعہ چھپتا تھا یا منظر عام پہ آجاتا تھا تو ساتھی ساتھ لوگوں کی پسند کے ساتھ ساتھ انہیں سرکاری انعامات سے بھی نوازا گیا یعنی کی ان کی جو گزلوں کا مجموعہ تھا وہ ریاستی کلچر اکارڈمی کی طرف سے وہ ریاستی کلچر اکارڈمی کی طرف سے انہیں دو انعامات ان کو دو انعامات سے نوازا گیا پہلا انعام جو ہے وہ جب ان کا پہلا جو یہ گزلوں کا مجموعہ ہے منظر عام پر آیا بہاری گل بہاری گزل اور دوسرا جو ان کا یہ گزلوں کا مجموعہ جو ہے شمیمی گل ان دو پر ان کو ریاستی کلچر اکارڈمی کی طرف سے انعامات حاصل ہوئے گزلوں کا جو تیسرا مجموعہ ہے برچستہ ان جب یہ سامنے آیا تو اس کو بھی لوگوں نے بہت ساراہا اور پسند کیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عابد منوری صاحب جو ہے وہ اردو شہرہ کی راہ میں یعنی اردو شہری کی یہ ڈگر ہے یعنی شہری کا جو راستہ ہے یعنی اس صنف میں انہوں نے ایک ایسا مقام حاصل کیا یعنی جو بڑے بڑے شہرہ حضرات کو حاصل ہو چکا ہے یعنی یہ بھی ان کے سف میں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان کے سف میں لاکر کھڑا کر دیا موسیقی 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 موسیقی